اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے بعد دیکھئے سلسلہ فیضان ساحری اور اکین شورا کی شرکت جس میں ہوتے ہیں آپ کے سوالات اور دلچسپ جوابات آپ کی فرمائشیں ناتخوان اسلامی بھائیوں کی منقابتیں اور ناتے بھی اس سلسلے میں سنائی جاتی ہیں جھلکیاں آپ کے لیے اس انداز سے پیش کی گئی ہیں کچھ کاموں میں تو جلدبازی یا جلدی جلدبازی تو جملہ درست نہیں ہوگا یہ کئی کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنا جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے محمد بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اتمنان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے یہ مومن کی مثال دی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والی کی طرح نہیں ہوتا کہ جو آیا جلدی میں جو آیا ہاتھ میں اٹھا لیا اب کیا ایک پیاری اگزیمپل دیگئے کہ رات کو کوئی شخص جائے اندھیرے میں لکڑیاں اٹھا رہا ہو اب اس کے ہاتھ میں تو جو بھی آئے گا اٹھا لے گا تو یہ مثال دیئے کہ بعض اوقات جلد بازی میں وہ کام بھی ہو جاتا ہے جو کرنا نہیں تھا اور اب وہ گلے پڑ جاتا ہے اچھا اب جیسے ہمارے مبلغ عداوت اسلامی نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات ہم خود دیسیشن لے رہے ہوتے ہیں میں بڑا حسن اخلاق کا پیکر میں جناب بڑی آجزین کی ساری والا میں کہاں جلد بازی کرتا ہوں ہم سارے اچھے کام اپنی طرف منصوب کر رہے ہوتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں اور دوسروں کے یہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں آج انشاءاللہ چند باتیں میں ارز کرتا ہوں غور سے سنیے اور پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول لیں گے کہ یہ وہ کام ہیں جن کاموں میں جلد بازی عموماً لوگ کرتے ہیں میں بھی چیک کرلوں آپ بھی چیک کرلیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہو تو یہ رمضان عبادت کرنے رب کو رازی کرنے آیا ہے تو پلیز ایسے کاموں میں مصروف نہ ہو جائیں جو عبادت سے بھی دور کر دیں آپ کے روزے کو بھی ڈیفکلٹ کر دیں اور پھر فی زمانہ جو کرکٹ ہو رہی ہے اس میں بالخصوص روڈ جام ہو رہے ہیں لوگوں کی املاک جا کے گیندے آپ کی لگتی ہیں پھر کرکٹ کے اندر کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے گیمز میں ہم کس طرح کی آپ اس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو سب آپ جانتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے عبادتوں میں دل لگایا جائے پھر نہ جانے اگلے سال رمضان ملے نہ ملے قرآن پڑھئے درود پڑھئے مدری چینل دیکھئے آجائیں فی زانہ مدینہ میں مدری مذاکروں میں شرکت کریں یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں